ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے ہم سے شرطیں منوا لی ہیں ڈالر دو سو پچاسی کا ہو چکا ہے سٹیٹ بینک نے شرح سوت سترہ فیصد بڑھا کر بیس فیصد کر دیا لیکن قرضی کی قسط ملنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہے مجھے آنسٹلی سپیکنگ آئی فیل اشیمد ان اوائی کہ ہم لوگوں کو اس پوائنٹ پر آنا پڑا ہے تقریباً 5 ملین پیپل جو ہیں پاکستان میں وہ سکتا ہے کہ ان کو فیمن کا سامنا کرنا پڑے یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کس نے کہا ہے یہ یو این کی ریپورٹ سارا ویسٹ انڈیا کے پیچھے کھڑا ہوا ہے اور انڈیا اس وقت آپ دیکھئے گا گلوبل سوڈ کا چیمپئن بن کے باہر نکلے گا ہر ملک کی بات ہوگی سواہے پاکستان بڑی مازد کے ساتھ پاکستان کے اوپر جو اصل مسئلہ ایکنومکلی وہ اس لکھ چائنہ کا ہے جو اصل برڈن ہے جو ہم آپ پاس سات بلین ڈالر آٹھ بلین ڈالر کا بھی ہم نے پیمنٹ کرنی ہے وہ چائنہ کی پیمنٹ ہے نہ امریکہ کی ہے نہ برطانیہ کی ہے نہ آئی ایم ایف کی ہے نہ ورلڈ بینک کی ہے نہ ایشن ڈیولپنٹ بینک کی ہے جہن دوستو شری لنکا نے شکروار کو پچھلے سال آرٹھیک سنکٹ سے اوپرنے سے اس کی مدد کرنے کے پریاسوں کے لیے بھارت کو دھنیاواد کہا ہے شری لنکا کے ودیش منتری م.یو ایم علی سابری نے کہا کہ انے سبھی دیشوں نے مل کر وے نہیں کیا جو بھارت نے ان کے دیش کے لیے کیا ہم سب بھارت کے بہت آباری ہیں دلی آئی شری لنکا کے ودیش منتری سابری نے کہا کہ بھارت ہماری ریکاوری اور ستھریکرن کا سب سے بڑا بھاگیدار ہے مجھے لگتا ہے انے سبھی دیشوں نے مل کر وے نہیں کیا جو بھارت نے ہمارے لیے کر دیا 3.9 امریکی بلین ڈالرز کی کریڈٹ لائن نے ہمیں ایک اور دن لڑنے کے لیے لائف لائن دی تھی ہم بھارت کے بہت آباری ہیں سابری نے شری لنکا کی مزودہ ستھیتی پر بات کی انہوں نے کہا پچھلے مای جون کے پتن کے بعد سے ہی شری لنکا ایک لمبا سفر ٹائے کر چکا ہے یہ سب بھارت کی ہی وجہ سے ہو سکا ہے اس لیے مجھے لگتا ہے کہ شری لنکا اب ریکاوری کے راستے پر واپس آ گیا ہے شری لنکا کی مشکل ستھی میں مدد کرنے کے لیے شری لنکا بھارت کا ہمیشہ آباری رہے گا رہا ہے اس سے دور، مجھے ق�리ń کی کا توچک ہم کifen معکی رہا ہے معنی شریعہ بار مت اور مابلutzہ ہمارے حالتا جاؤ گهاہ میں زندگی پر کنمیز ملک ساتھ میں دیکھائم ہمارا 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 ہمارے ملک سر لانکان 나가 Larins Wooo روپی ہے جوز ہے جوز ہے نہیں ہے ٹوریسی نے باستر باستر اور سری لانکانوں نے پیدا کیا کیا جانب کیا جانب کیا اور جوزیر ہے جوزیر ہے جوزیر ہے جوزیر ہے اور اسے پیدا پیدا ہمارے کے لئے امارے ایمارے ایفف پرام پر آنے کے لئے سوالے اور اسی کے ساتھ ایک چیز یہ کہی جا رہی ہے کہ تقریباً 5 ملین پیپل جو ہیں پاکستان میں وہ سکتا ہے کہ ان کو فیمن کا سامنا کرنا پڑے یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کس نے کہا ہے یہ یو این کی ریپورٹ کو کوٹ کر کے کسی جنرلیس نے کہا ہی ترنیشنل جنرلیس نے یعنی کہ یہ پاکستانی کے جنرلیس دیکھیں ہم تو اگر بات کر رہے ہیں تو آج بھی ہمارے فائنانس مینسٹر اسحاق دار صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جو انٹی پاکستان ایلیمنٹ ہے وہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ڈیفالٹ ہو جائے گا کیا اسحاق دار صاحب فائنانس مینسٹر صاحب اپنے ڈیفنس مینسٹر خواجہ آصف صاحب کو یہ فرما رہے ہیں کہ وہ انٹی پاکستان ایلیمنٹ ہے ہمارے ڈیفنس مینسٹر انٹی پاکستان ایلیمنٹ ہے کیونکہ یہ تو جناب آپ کے ڈیفنس مینسٹر خواجہ آصف صاحب نے ابھی کچھ دن پہلے ہی کہا ہے کہ دیوالیاں نکل چکا ہے پاکستان has been defaulted انہوں نے خود بولا یہ تو آپ ان کو کہہ رہے ہیں آپ پہلے اپنے لوگوں کو تو روک لیں یعنی کیا اچھا میری ایک اور بات ہے دیکھیں بہت اچھی بات ہے میں تو کہتی ہوں بہت ہی کمال کی بات ہے کہ اگر جو ہمارے فائنانس مینسٹر ہیں وہ ابھی بھی اتنی زبردست کوشش کر رہے ہیں اور وہ ان کا یہ کہنا ہے جو انہوں نے کہا بتایا دیتی ہوں کہ within a week ایک ہفتے کے اندر اب week میں ہوتے ہیں seven days ٹھیک ہے seven days میں six days میں update بتا دیتے کہ اس کو ہمارا جو ہے وہ آئی ایم ایف کے س ساتھ ہو جائے گا agreement staff level agreement ہو جائے گا اس کی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو talks ہیں وہ conclude ہو گئی ہیں اور پاکستان نے ساری شرائع تمام conditions مان لی ہیں آپ اس میں نفر یہ کہہ رہے ہیں ابھی تک یہ تو ہوتے 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 کئی مہینے گزر گئے آئی ایم ایف کے ساتھ talks start ہوئے کتنے دن ہو گئے اور ابھی بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں ہاں ان کی طرف سے یہ کہہ دیا جاتا پھر تو آپ یہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہاں جی بالکل ٹھیک ہے ان کی طرف سے تو آپ کیسے اس چیز کا لازمی step لگا رہے ہیں کہ یہ compulsive ہے یہ چیز کے جناب وہ جو ہے وہ ہو جائے گا ہو سکتا ہے وہ اس پر کچھ اور کہہ دیں تو اگر ایک ہفتے کے بعد بھی یعنی جو وہ دن کہہ رہے ہیں پانچ چھے دن کے بعد بھی آئی ایم ایف نے کوئی اور condition کر دی یا اس کے بعد بھی پیسے نہ ملے تو پھر آپ step سمجھ رہے ہیں جو بات کہی جاری ہے اس کو تجزیہ نکال بیچارے ہیں ڈرتے ڈرتے کہہ رہے ہیں ہم بھی ڈرتے ڈرتے اس لیے کہہ رہ یعنی ہم کوئی بات خبر آئی ہے تو خبر چلے گی نہیں کیا پوری دنیا میں اب میں آپ کو بتا دیوں کہ اس نے ہی کہا ہے یہ جو فیمن کی بات کی ہے یہ ہے جناب روپرٹ سٹون اور روپرٹ سٹون ٹی ایر ٹی کے جنرلسٹ رہی ہے اور ابھی اور بھی آپ کو introduction ان کا دیتی ہوں انہوں نے جو لکھا انہوں نے کہا ہے تیاری ہے یہ ان کا کہنا ہے اب اس کو پر انہوں نے tenure جو کوٹ کیا ہے تو UN کی ریپورٹ ہے نپ آ ڈٹورٹ ور Liquid جнес کا تمہاری ہے اس دینکة کے اوپر چینز اکسٹرنل افیرز کی منسٹری نے ایک بات پاکستان کے حوالے سے منشیت کے حوارے میںalu مجھے کہ ہم لوگوں کو اس پوائنٹ پر آنا پڑا ہے کہ چائنہ کی ایکسٹرنل افیرز کی منسٹری کو بھی یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ جی تمام کے تمام مالیاتی ادارے اور قرض دینے والے ممالک پاکستان کی مدد کریں تمام پارٹیز پاکستان کے لیے مصبت کردار ادا کریں یہ اب ہمیں باقیوں کو بتانا پڑ رہا ہے جو باقی ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہماری پارٹیز کو مصبت کردار ادا کرنا چاہیے پھر کہا ہے کہ چند ترقی آفتہ ملکوں کی بنیاد پرست پالسیاں پاکستان سمیں ترقی پذیر ملکوں کی مالی مشکلات کا باعث ہیں اور پاکستان کی معیشت اور سرماجی ترقی میں سب کو متفقہ طور پر کوشش اور تعمیری کردار ادا کرنا پڑے گا ہمیں مبشر لکمان صاحب یہ خود پتہ ہونا چاہیے کوئی باہر کا آ کے ہمیں آئی ایم ایف ہمیں بتا رہے ہیں آپ نے اپنی ایکانومی کیسے سیدھی کرنی ہے چائنہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی آ کے پاکستان کی مدد کریں یعنی کدھر جا رہے ہیں ہم اس حاق دار صاحب دو سو روپے کے اوپر ڈالر لے کر آنے لگے تھے آج تین سو تک پہنچ گئے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑی معذرت کے ساتھ پاکستان کے اوپر جو اصل مسئلہ ایکنومکلی وہ اس لکھ چائنہ کا ہے جو اصل برڈن ہے جو ہم آپ ساتھ بلین ڈالر آٹھ بلین ڈالر کا بھی ہم نے پیمنٹ کرنی ہے وہ چائنہ کی پیمنٹ ہے نہ امریکہ کی ہے نہ برطانیہ کی ہے نہ آئی ایم ایف کی ہے نہ ورلڈ بینک کی ہے نہ ایشن ڈیولپنٹ بینک کی ہے اور پچھلے تین مینے میں جتنے بھی پیسے لگے ہیں ہمارے اور ہمیں دینے پڑے ہیں وہ چائنہ کو دینے پڑے ہیں چائنہ نے ایک پیسہ بھی ہمیں معاف نہیں کیا